ویلکم بیک بات کریں گے اسلامباد پولیس کا سنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں سنم جاوید کو جی الیون کچہری میں پیش کیا جائے گا کچہری سے بلوچستان پولیس سنم جاوید کا رہداری ریمانڈ لے کی ذرائع کے مطابق رہداری ریمانڈ کے بعد سنم جاوید کو بلوچستان منتقل کیا جائے گا اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں آدل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہے آدل بتائیے گا بلوچستان منتقل کیا جائے گا آجی دیکھیں پلیٹی آئی کارپن سنم جاوید کو گزشتہ اور اسلامباد پولیس کی جانت سے گرفتار کیا گیا تھا رات تک سنم جاوید کو اسلامباد کے سانہ ویمن میں رکھا گیا ہے رات گئے تک اسپران کی جانت سے مشاورت جاری رہی ہے لیکن اسلامباد میں اس راہ کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے کہ سنم جاوید کے خلاف کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ نہیں جائے سنا پر سنم جاوید کو جو ہے وہ بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس راہ کی جانت سے بتایا گیا ہے بلوچستان پولیس جو ہے وہ بھی اسلامباد آئی ہے اور کچھ ہی دیر بعد سنم جاوید کو اسلامباد کے ذلی حدارت میں پیش کر جائے گا جہاں سے سنم جاوید کا بلوچستان راداری پولیس جو ہے وہ راداری ریمانٹ لے کیا اس کے بعد اسلامباد پولیس کی جانت سے بہتائیدہ طور پر سنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا بلوچستان روز ایک پہ یہ مقدمے سے سنم جاوید کو ڈسٹارٹ کرنے کے بعد اسلامباد پولیس کی جانت سے سنم جاوید کو حراست میں لیا گیا تھا تاہم اب ہی درائی کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے کہ سنم جاوید کو دلی عدالت سے بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بلوجستان پولیس سننج عویس کو لے کر اکلاں باز سے بلوجستان روانہ ہو جائے گی یہ ذرائقی شانب سے بتایا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا